تیسری بات یہ گھروں میں خواتین جس طریقے سے خدمت کر رہی ہوتی ہیں ساری تیار کرنا، افتاری تیار کرنا، کھانا، گھر کے سارے کام کاج کرنا، بچوں کو سمالنے بہت مشکل کام ہوتا ہے اور خاصتہ اور پہ شام کے وقت میں جبکہ سب کروزہ لگا ہوتا ہے اس وقت میں خواتین بجاری کتنی خدمت کرتی ہیں تو ان خواتین کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے مردوں کی طرف سے وہ حوصلہ افضائی الگ الگ ہوتی ہے کسی کی حوصلہ افضائی کسی طریقے سے ہوگی لیکن حوصلہ افضائی نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ناشکری کی بات ہے کسی دن اگر خود آپ کو برتند ہونے پڑ جائے بعض لوگ تو شاید ہوتے بھی ہوگی اندازہ ہوگا کہ اتنی دیر روزے سے بورشی خانے میں کچن میں وقت گزارنا دھوہا ہے، گرمی ہے، کبھی بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کبھی کوئی چیز اُبل رہی ہے کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر مردوں کے نخرے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فلانچیز بند آئے، پگوڑے بھی ہونے چاہیے ساموسے بھی ہونے چاہیے، فلانچیز بھی ہونے چاہیے تو ایک اتنا بڑا بوجھ جو خواتین کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد اگر ان سے غلطی ہو جائے تو کوئی ڈانٹے لیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس سے ان کا حوصلہ بڑھے ولد اللہ تعفیق و تعفیق مہین